اس شرطے کوئی چلسی گلاوی چلے آتے توسی بھی چلے ہو الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللذین استفا خصوصاً علی سید بلد آدم وخاتم الانبیاء وعلا آلہ المجتبہ وعلا کم لیتباعہی من الصدیقین والصالحین والشہداء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللذی بعث فی الامیین رسولاً منهم يتلو عليهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الكتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبین وآخرین منهم لما يلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم صدق الله مولانا العظیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الَّذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیماً موزز سامین علامہ اے گرامی قدر سبحان اللہ عدقہ شریف سے تشریف لائے ہوئے سابزادہ صاحب اور جملہ بازاؤک حاضرین و سامین و ناظرین سبحان اللہ مختصر لفظوں میں ابتدان یہی گزارش کروں گا کہ قاضی مولانا سراج الدین صاحب سے میں نے یہ گزارش کی تھی کہ میں اس مرتبہ انڈی کے علماء کو سنوں گا بلکہ میرا خیال مولانا ابو بکر چشتی صاحب کا پروگرام تھا وہ غالباً پہلے بول چکے ہیں تو میں نے کہا تھا کہ ہم انہیں سنیں گے اور حضرات کو بھی سنیں گے ہمیں بھی موقع دیں مگر انہوں نے پھر یہاں آ کر اسرار کر دیا یہ آباز ذرا سیٹ کریں یہ گونج کیوں ہو رہی ہیں تو بارال جو کچھ میرے پاس ہے جس قدر بھی ہے میں اپنا ذوق اور اپنی معلومات پیش کروں گا میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس میں خالقِ ارض و سماوات نے ارشاد فرمایا اللہ حواللزی باعث فی الامیینا رسولا وہ ذات کے جس نے ناخاندہ لوگوں میں انپڑ لوگوں میں ایک رسول بھیجا انپڑ ناخاندہ لوگوں میں رسول بھیجا رسولم منہم ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ان کی جن سے تھا یعنی انسان تھا منہم انسان کی شکل میں آیا انسان کی زورت میں آیا کوئی فرشتہ نہیں بھیجا انسان بھیجا من اوم اگر فرشتہ بھیجتے تو کہتے کہ سیکھنے والے انسان ہیں پڑھانے والا فرشتہ ہے ان کا آپس میں کیا رشتہ ہے اگر پڑھانے والا فرشتہ ہوتا فرشتہ بھیجتے اور پڑھنے والے انسان ہوتے سامنے بیٹھے ہوئے تو یہی عرب کہتے بھائی یہ کیسا اللہ ہے کہ انسانوں کے پڑھانے کے لیے فرشتہ بھیجا بھلا انسان اور فرشتے کے ماں بین کیا رشتہ اس لیے ہم نے رسولم منہم انسانوں کے بھیس میں انسانوں کی شکل میں دیکھیں نا وہ فرشتہ بھی آیا فتمس صلی اللہ بشرن سویہ میں یہاں ایک بات ارز کروں ماشاءاللہ بڑا بیدار مغز قسم کا مجمع ہے میرے سامنے محسوس تو یہ ہو رہا ہے کہ اچھے چیدہ علم والے لوگ بیٹھے یہ بند کر دیں تھوڑی دیر کے لیے کوئی ایسا کوئی امرجنسی پیغام آپ کو نہیں آنا کوئی بات نہیں اکبر نے کہا تھا آپ ٹیلی فول بج رہے ہیں نا ستر سال پہلے اس نے کہا تھا کہ امید چشم مروت کہاں رہی باقی امید چشم مروت بھئی آنکھ پہلے کسی سے ملتی تھی تو لوگ شرم کرتے تھے امید چشم مروت کہاں رہی باقی ذریعہ باتوں کا جب صرف ٹیلی فون ہوا اب ٹیلی فون کان سے لگا ہوتا ہے آنکھ تو ملتی نہیں ہیں شرم کہاں پیدا ہو پہلے لوگوں میں شرم و حیاء اس لیے بھی تھا کہ ٹیلی فون نہیں تھے آنکھیں ملتی تھی تو حیاء پیدا ہو جاتی آنکھ ملتی تھی آنکھ سے حیاء پیدا ہوتی ہے دیکھیں نا قرآن نے فرمایا حورم مقصوراتن فی الخیام میں دلیل قرآن سے دے رہا ہوں اب اس حیاء پر حورم مقصوراتن مقصورات قصر کا مینہ ہوتا ہے چھوٹی نگاہ جن کی آنکھیں شرم و حیاء کی وجہ سے اپنے بس دامن تک جھکی ہوئی ہوں گی اوپر نہیں دیکھیں گی حورم مقصوراتن حور کی جمع حورا ہے حور جمع ہے حورا اس کا واحد ہے یہ کم لوگوں کو بتا ہے حور جمع ہے واحد نہیں ہے اس کا واحد حوراون ہے صرف اس کو خاجہ میر درد نے شیر میں باندھا ہے صحیح ورنہ سب حوری باندھتے ہیں حور تو جمع ہے اور حضرت ابو سعید ابو الخیر نے اس کو صحیح باندھا ہے حورا بنظارہ نگارم سفزد حورا کہتے ہیں عربی میں اس عورت کو جس کی آنکھیں موٹی ہو خوبصورت ہو اس کو حورا ان کہتے ہیں اس کی جگہ حورن عین عین موٹی آنکھ والی عورتیں قرآن میں ہے حورن مقصوراتن وہ عورتیں جو شرم و حیاء کی وجہ سے اپنی آنکھیں اٹھاتی نہیں پھاڑ پھاڑ کر نہیں دیتی جس طرح آج کل دیکھا جاتا ہے بازار میں نواقفوں کے سامنے پردہ کشائی ہوتی ہے اور جب واقف آ جائے تو نکاب کو چہرے پر ڈال لیا جاتا ہے یہ بات نہیں ہے تو وہ حورم مقصوراتن چھوٹی نگاہ والی عورتیں جن کی حیاء حد عدب سے آگے نہیں بڑھتی ان کی نظر تو ثابت یہ ہوا کہ آنکھوں سے حیاء کا تعلق ہے میں نے یہ ثابت کیا تو اب فون پر صرف بات ہوتی ہے اور کان میں بات پڑتی ہے لیکن پھر بھی غنیمت ہے کہ جو کان میں بات پڑ جائے یہاں تو میری آپ سے نظریں بھی مل رہی ہے اور کانوں میں بات بھی پڑ رہی ہے دونوں معاملے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس میں یہ ہوا کہ ایک استاد کا مجھے ایک قطع یاد آیا ذرا شیر سنیے گا یہ شیر آپ کو کوئی نہیں سنائے گا کہ جب تیری بات کان پڑتی ہے جب تیری بات کان پڑتی ہے تنے بے جاں میں جان پڑتی ہے جب تیری بات کان پڑتی ہے تنے بے جاں میں جان پڑتی ہے فاصلہ کچھ نہیں تیرے در تک زندگی درمیان پڑتی ہے فاصلہ کچھ نہیں تیرے در تک زندگی درمیان پڑتی ہے رسولم منہم ان کی جن سے انسانوں میں سے میں نے رسول بھیجا قاسد بھیجا دیکھیں نا وہاں بھی فرمایا یہاں بھی رسول ہے وہاں بھی رسول ہے یعنی اس آیت میں بھی رسول ہے اور جو اب میں پڑھوں گا اس میں بھی رسول ہے یہاں بھی رسول ہے وہاں بھی رسول ہے اور ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ یہاں بھی رسول ہے اور وہاں بھی رسول ہے میرے تکیر میرے تکیر میرے سال میرے حضری میرے سیعلم میرے علی شاہ رسولم منہم فارسلنا الیہا روحنا روحنا یہی رسول ہے روحنا اپنے روح کو یعنی رسول کو فتمسلالہا بشرن سویہ اب دیکھئے نور اور بشر کا جھگڑا بڑا پرانا ہے میں دونوں مسلکوں سے ہٹ کر اونچا بول رہا ہوں مجھے کسی مسلک میں نہ پھسائیے کہ میں کوئی بریلیویوں کی طرف داری کر رہا ہوں یا دیوبندیوں کی نفی کر رہا ہوں نہیں میں قرآن شیف پڑھ رہا ہوں فتمسلالہا بشرن سویہ تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ رسول کا جسم تھا کھاتا تھا پیتا تھا تو وہ کس طرح نور ہے نور سے تو ہاتھ گزر جاتا ہے نور کچ نہیں ہوتا ان سے تو لوگ مصافہ کرتے تھے یہ نور کیسے ہیں اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیسا نور ہے فتمسلالہا بشرن سویہ کہ جو نور فرشتے کی حقیقت تو نور ہے نا اس میں تو کلام نہیں تو وہ یہاں آ کر فتمسلالہا بشرن سویہ مریم کے پاس آیا بشریت کے روپ میں تو اس کا جسم تھا نا بات بھی کی سارا مقالمہ قرآن نے بیان کیا ہے تو جبریل بولا تو اللہ نے بیان کیا ہے نا اس کو تو بولنے کے لیے جسم چاہیے جسم کے لیے زبان چاہیے زبان کے لیے آواز چاہیے تو سارے تقاضِ بشریت کے اس نورانی مخلوق میں تھے اللہ نے پیدا کر دیئے یعنی اس کی اصل نورانیت تھی اس کو لباسِ بشریت میں بھیجا اصل نور تھی تو جبریل جو پیغام لانے والا ہے اس کی اصل نور ہے اور جس پر لا رہا ہے وہ نور ہو کر لباسِ بشریت میں نہیں آسکتا ٹھیک ہے یہ تو قرآن کا سامنے سامنے فیصلہ ہے اب آپ غور فرمائیے کہ یہ کسی کی جانبداری نہیں ہے کسی کی مخالفت نہیں ہے میں ایک بات پیش کر رہا ہوں اس کو رد کیجئے اور آیت سے رد کیجئے دلیلِ قطعی سے ٹھیک ہے آپ کے نزدیک اولو ما خلق اللہ نوری یہ حدیث معتبر نہ صحیح ہمارے نزدیک تو ہے لیکن اگر آپ کے پاس نہیں آپ کے نزدیک معتبر نہیں تو قرآن تو معتبر ہے فَتَمَسَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِیَا سیدھا سادھا جسم آزا والا بشر بن کر آیا نور بشر بننا قرآن میں ثابت ہے تو حضور کا نور ہونا اور پھر نور کا لباس محمد میں آنا یہ کوئی مستبد ہے بعید ہے رسولم منہم ان میں سے رسول بھیجا ایک تو یہ ہے کہ انسانوں کے روپ میں انسانوں کی شکل میں دوسرا منہم کا مطلب یہ ہے کہ انہی جیسا تھا امی تھا کیونکہ امیین کا ذکر ہے نا هُوَ الَّذِي بَعْصَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ جن کی طرف آیا وہ بھی ناخاندہ تھے اور جو آیا وہ بھی ناخاندہ تھا بڑا قرآن نے عجیب مضمون بیان کیا یہ قرآن کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں اور قرآن ہی سے میں کچھ اور بھی ثابت کروں گا ابھی تو بات کی ابھی تو بات میں نے شروع کی ہے نا ابھی تو بات میں نے شروع کی ہے ابھی تو میں نے بات شروع کی ہے تو ابھی اور بات کھلے گی جو لوگ نہیں میری بات کو سننا چاہتے وہ بھی انشاءاللہ دلجمی سے سنیں گے ان کی طبیعت کھلے گی راہ پر ان کو لگا لائے تو ہیں باتوں میں اور کھل جائیں گے دو چار ملاقاتوں میں مارے رسالہ مارے ہمی صدیبِ اسلام کفیرِ اسلام شنشاہِ خطاب رسولم منہم امی رسول انپڑ رسول ناخاندہ رسول بھیجا بھائی بعض لوگ بڑے خوش ہوئے ہم تو یہی کہتے تھے کہ ان کے اس کے پاس علم نہیں ہے اللہ کہہ رہا ہے انپڑ ہے تم کہتے ہو اس کے پاس علمِ غیب ہے بھائی تمہارا دعویٰ ہے کہ یہ تو غیب جانتا ہے علمِ غیب اس کے پاس متلک علم نہیں اللہ فرماتا ہے منہم ان امیین میں سے جن ناخاندہ لوگوں کی طرف ہم نے بیجا یہ رسول بھی انہی کی طرح انپڑ تھا ذرا آگے چلیے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں رسول منہم یتلو علیہم آیات پہلے تو بھائی یہ ہے یہاں سے اب دوسرا درجہ شروع ہو گیا جو لوگ خوش ہوئے تھے نا کہ یہ تو امی ہے بھائی امیوں میں بھیجا گیا خود بھی جن کو پڑھا رہا ہے وہ بھی امی ہیں نہ لکھ سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں انپڑھ ہیں اور رسول کو بھی اللہ کہہ رہا ہے یہ بھی انپڑھ ہے کمال ہے بھائی یہ تو قرآن مجید کہ ہم تو اس میں لفظ آگے پیچھے نہیں کر سکتے ہیں نہ مضمون کو بدلا سکتے ہیں کافر ہو جائیں گے تو خوش ہونے کی بات نہیں ہے آگے کام اور شروع ہو گیا ہے یتلو علیہم آیات ہی وہ انپڑھ رسول جس کو امیوں میں شمار کیا جایا ہے وہ ان ناخاندہ لوگوں پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے بھائی عجیب انپڑھ ہے عجیب انپڑھ ہے انپڑھ تو پڑھ بھی نہیں سکتا انپڑھ جو ہوا انپڑھ جو ہوا تو یہ ایسا انپڑھ ہے کہ یتلو علیہم آیات ہی آیات کی دردر کی نہیں آیات ہی جو علیم خبیر ہے اس علیم کی آیات پڑھتا ہے ظاہر ہے علیم کی آیات ہیں تو ان میں علم بھی ہوگا نا علم سے بھری ہوئی آج آیات ہوں گی یہ انپڑھ جس کو بعض لوگ انپڑھ کا لفظ سن کر بڑے خوش ہوتے ہیں ان کو توجہ دینی چاہیے کہ یہ ایسا انپڑھ ہے امی ہے کہ یتلو علیہم آیات ہی کہ تلاوت کرتا ہے اللہ کی آیات کی وَيُزَكِّهِمْ اور ان کو پاک کرتا ہے ان کو پاک کرتا ہے کیا مطلب کہ پہلے پاک نہیں تھے یتلو علیہم آیات ہی وَيُزَكِّهِمْ اور ان کو بھئی آپ سنیے لوگ سے سنیے یتلو علیہم آیات ہی وَيُزَكِّهِمْ اور ان کو پاک کرتا ہے انپڑھ بھی ہے تلاوت آیات بھی کرتا ہے یُزَكِّهِمْ ان کو پاک بھی کرتا ہے وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور ان کو حکمت اور کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے ہے انپڑھ ہے انپڑھ لیکن کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے کتاب سے کتابت بھی ہے یہ کتابت اسی سے ہوتی ہے کتاب میں کتابت ہوتی ہے اس کو اسی کے کتاب کہتے ہیں ذالِ کل کتاب ہو جس وقت قرآن اترا تھا اس وقت جلد تو نہیں تھی وہ تو لفظوں کی صورت میں اترا اور لفظ جو ہیں وہ لکھے جاتے ہیں اس لئے اللہ نے اس پر کتاب کے لفظ کا اطلاق کیا کہ کل یہ لکھے جائیں گے کتابی صورت میں آئیں گے تو کتاب بھی سکھاتا ہے ولحکمتہ اور دانائی بھی سکھاتا ہے یا اللہ کیا کتاب جو ہے اس میں دانائی نہیں ہے یہ دانائی کوئی الگ چیز ہے تیری کتاب میں دانائی کی باتیں نہیں ہیں کیونکہ واوے آتھوہ ہے یہ مغائرت چاہتی ہے کتاب اور چیز ہے حکمت اور چیز ہے کتابہ ولحکمتہ کتاب اور ہے حکمت اور ہے تو مطلب ہے کہ یا اللہ اس کتاب میں حکمت نہیں تھی حکمت کیا ہے بھئی آپ نے اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں بتا جو دیا میں نے ازواج متحرات کو جو کہا تھا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرْرَجْنَ تَبَرْرُجُلْ جَاهِلِيَةِ بھئی میں نے ازواج متحرات کے حجرات سورہ حجرات میں یہ بیان جو کر دیا اور کئی آیات میں ذکر ہے ابھی تک تم نہیں سمجھے مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف قرآن ہے ہم حدیث کو نہیں مانتے وہ مجھے بتائیں وَلْحِکْمَتَ کا کیا مینہ ہے کیا کتاب میں حکمت نہیں ہے دانائی نہیں ہے کون کافر ہے جو یہ کہے کہ قرآن مجید میں دانائی نہیں ہے حکمت نہیں ہے وَمَنْ يُوْتَ اللہ کی آیات سے اپنے گھروں میں بیٹھ کر اے ازواجِ مطہرات اللہ کی آیات کی تلاوت کیا کرو وَلْحِکْمَةَ جس کی بیویاں ہو اس کی باتیں سنا کرو وہ منبع دانائی ہے اس کی الفاظ یاد کرو اور پھر امت میں نقل کرو پھر یہ حدیث کی کتابی شکلوں میں آئے گی کسی کا نام بخاری ہوگا کسی کا نام ترمزی ہوگا کسی کا نام نسائی ہوگا یہ حکمت ہے سمجھا گی وَلْحِکْمَةَ حکمہ کا مہن ہے وَلْكِتَابَ وَلْحِکْمَةَ کتابہ وَلْحِکْمَةَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَلْحِکْمَةَ کتاب بھی سکھاتا ہے اور حکمت بھی سکھاتا ہے جو میں نے اجمالاً کچھ تفصیلاً آیات کی تفصیر خود آیات کی تفصیر خود آیات کرتی ہیں جن مسائل کو مفاہیم کو میں نے مجمل چھوڑا ہے قرآن میں یہ اپنی گفتگو سے ان کی تفصیل بیان کرتا ہے یہ وہ امی ہے یُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَلْحِکْمَةَ آیاتِ قرآنیہ کی تلاوت بھی کرتا ہے اور اور الگ جو بات کرتا ہے وہ سراسر دانائی کی بات ہوتی ہے سمجھائی؟ والحکمتہ اب کیا ثابت ہوا کہ جو لوگ امی کے لفظ کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رسول محاذ اللہ علم نہیں رکھتا ان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ وہ تو ان پڑ تھے چلیں تو امی کا یہاں اگر نبی پر لفظ کا اطلاق کیا ہے کیا گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ محاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن جس امت کی طرف جن حاضرین کی طرف مبوس ہوئے بھیجا گیا وہ انہی کی طرح ناخاندہ تھے انسی صلاحیت کے مالک تھے اسی طرح محاذ اللہ بے علم تھے اگر یہی مفہوم ہے تو ایک بے علم بے علموں کو کیا علم دے سکتا ہے بھئی آپ جاتے ہیں راجہ بزار میں تعلیم القرآن میں پڑھنے کے لیے تو عالم سمجھ کر جاتے ہیں نا خود جاہل ہیں تو عالم سمجھ کر جاتے ہیں سبزی منڈی والے شاہ صاحب کے پاس جاتے ہیں آپ تو پڑھنے کے لیے کہ ہم انپڑھیں چلے یہاں علماء ہوں گے ہمیں پڑھائیں گے خود آپ جائل سمجھتے ہیں اپنے آپ کو انپڑھیں گے تو اگر وہاں کے علماء بھی آپ جیسے ہی ہوں امی ہوں انپڑھ ہوں تو آپ کو خاک سکھائیں گے اندھا اندھے کو کیا راستہ بتائے گا خفتہ را خفتہ کہے کنت بے دار ستے یا ستا کن جگہ سی آئے تکبیر آئے ازال آئے حدی شان شاہ خطاب خطیم اسلام خفیر اسلام شاہبان خطاب سمجھ آئی تو مطلب یہ ہے کہ جہاں آپ مدارس میں جاتے ہیں تو ان کو تعلیم یافتہ سمجھ کر خود جاتے ہیں کہ ہم انپڑھ ہیں ہم پڑھ لکھ جائیں گے تو اب اگر آپ ان کو جائل سمجھ کر جائیں تو پھر آپ گھری بیٹھے رہے ہیں وہاں جانے کا کیا فائدہ وہ تو آپ جیسے ہی انپڑھ ہیں تو اگر ماذ اللہ حضور ان جیسے امی تھے جن میں بھیجے گئے جس کا اس آیت میں ذکر ہوا ان کی امیت اور ان کی امیت میں کوئی فرق نہیں تھا تو پھر انپڑھ آدمیوں کو ایک انپڑھ آدمی کیسے علم دے سکتا ہے مجھے آپ ذرا سمجھائیے یہ میں فلبدی بول رہا ہوں میں کوئی سوچ کر نہیں آیا میں تو سننے آیا تھا میں عرض کر رہا ہوں ہمتن گوش ہو جائیں اور ہمتن ہوش ہو جائیں تو امیر مینائی نے خوب کہا تھا آج یہ شیر سمجھ آیا کہ حضرت کا علم علمِ لدنی تھا اے امیر حضرت کا علم علمِ لدنی تھا اے امیر دیتے تھے خدسیوں کو سبق بے پڑے ہوئے 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 حضرت کا علم دیتے تھے خدسیوں کو سبق بے پڑے ہوئے بھائی پڑے ہوئے اگر سبق دے دیں درس دے دیں تو تاجب کیا ہے اگر پڑا ہوا کوئی عالم سبق دے دیں تو تاجب کیا ہے مزہ یہ ہے کہ امیینہ میں سے ہے ان پڑ ہے لیکن دیتے تھے سبق بے پڑے ہوئے ہاں ہاں دیتے تھے سبق یہ ابو حریرہ سے پوچھو جنابِ فاروقِ آزم سے پوچھو خباب سے پوچھو بلال سے پوچھو امار سے پوچھو دیتے تھے سبق بے پڑے ہوئے ہاں سبق بے پڑے ہوئے مطلب یہ ہے کہ اگر رسولوں کے ساتھ امی کا لفظ آ جائے تو رسولوں کے علم کا تو بہت بلند مقام ہے سنیے نکتہ رسولوں کے علم کا تو بہت بلند مقام ہے ان کی ناخاندگی کا انپڑ ہونے کا یہ مقام ہے کہ سبق بے پڑے ہوئے دیتے تھے سبق بے پڑے ہوئے ارے آپ سرکار مدینہ کے علم کی بات پوچھتے ہیں بڑی شان ہے حضور کی میں اس حسنی کا ذکر کرنے والا ہوں جو اپنے آپ کو نالین مصطفیٰ کی دھول کے برابر بھی نہیں سمجھتا نالین مصطفیٰ کے دھول کے برابر گرد کے برابر بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھتا میں اس کے علم کی بات کروں جو غلام ہے ان کا جو ان کی آل بھی ہے اور ان کے علوم کا وارث بھی ہے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ آپ خطبہ دے رہے تھے تو دورانِ خطابت پت فضا میں جنابِ خضر کا گزر ہوا تو حضرت پیرانِ پیر جنابِ محمد الرسول اللہ کے حسن و جمال کا تذکرہ فرما رہے تھے جب دیکھا نا کہ جنابِ خضر گزر رہے ہیں تو پیرانِ پیر نے آواز دی کہ کفیہ اسرائیلیو اسمہ کلامہ محمدی اے اسرائیلی نیچے آ محمدی کا کلام سن جنابِ خضر علیہ السلام اتر آئے مجلس میں شاملینیں مجلس میں ہو کر بیٹھ گئے اور سننے لگے جنابِ پیرانِ پیر کے موائزِ حسنہ کو اور علوم کے وہ جو نکتے بیان کر رہے تھے یہ تو اس کا مقام ہے جو اپنے آپ کو گردِ نالینِ محمد بھی نہیں سمجھتا کہ میں آپ کی گرد کے برابر بھی نہیں ہوں تو ان کے علم کی بات کرتے ہو ان کی ناخاندگی کا یہ عالم ہے کہ قرآن انہیں اچھا آپ یہ کہیں میں ایک آپ پر سوال کرتا ہوں سوال بھی ابھی آیا ہے علماء کا جمعِ غفیر بیٹھا ہوا ہے میری کیسٹیں بفضلی تعالیٰ دور دور جاتی ہیں لوگ سنتے بھی ہیں اور جو ذوق والے ہیں وہ صرف سنتے ہی نہیں سر بھی دھنتے ہیں اور عیب چین اس میں سے عیب چنتے ہیں بھئی نبیوں میں عیب چننے والے موجود ہیں تو مجھ میں عیب چننے والے ہی کوئی بات نہیں ایسی کوئی بات نہیں تو میں سوال کر رہا ہوں دیکھئے تعارض نہیں ہوتا آپ یہاں ایک بات کریں وہاں ایک بات کریں تو دونوں کا اعتبار نہیں ہوگا بھئی یہ کیسا آدمی ہے یہاں یہ کہہ رہا ہے یہاں یہ کہہ رہا ہے تھا کچھ بیان ابھی بیان ابھی کچھ بیان ہے گویا تیری زبان کے نیچے زبان ہے کتنی آنکھ زبان آنے کے بلا ہیک گال کریا کرو تو مطلب ہے کہ بیان ایک ہی ہونا چاہیے بھئی اسی رسول کے لیے جس کو یہاں امی کہہ رہا ہے اللہ انپڑ انپڑ کس کو کہتے ہیں آپ جس کے پاس علم نہ ہو پڑھا ہوا نہ ہو انپڑ ہو لیکن یہاں اس کو انپڑ کہہ رہا ہے امی ناخاندہ لوگوں میں سے شمار کر رہا ہے جن کی طرف اس کو بھیجا گیا ہے یہی ہو رہا ہے نا تو اسی رسول کے لیے فرمایا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَغْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا او میرے رسول او آمنہ دے لال او امت واسطے لج پال ہے جی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ جو تُو نہیں جانتا تھا اللہ نے تجھے اس کا علم دے دیا ہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اور یہ تجھ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے یہاں اللہ ان کو صاحب علم کہہ رہا ہے اور یہاں امی کہہ رہا ہے یہ تضاد بیانی نہیں ہے تو کیا ہے آج ملحد یہی کہتا ہے نا کہ معاذ اللہ قرآن میں تضاد بیانی ہے لَقَدْ خَلَقْنَا لِنسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمًا سُمَّ رَدَدْنَا هُوَ اسْفَلَ سَافِلِينَ کہ ہم نے انسان کو احسنِ تَقْوِيمًا اچھی صورت اچھے پیکر میں بھیجا اور اس کو جہنم کے نچلس طبقے میں بھیج دیا اتنا اٹھا کر ایک دم پھینک دیا بھائی کوئی فرق تو رکھتے نا تھوڑا تھا لَقَدْ خَلَقْنَا لِنسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمًا کوئی اور دو چار آیتیں ہوتی پھر ہم نے اس کو یہ کیا پھر اس نے یہ کیا اس کی بدلے میں ہم نے اس کو جہنم میں بھیکا اور کوئی بات ہی نہیں کی لَقَدْ خَلَقْنَا لِنسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمًا سُمْ مَرْدَدْنَاهُ اَسْفَلَ صَافِي لَوْبَئِ یہ کوئی بات ہوئی انسان کی اچھی تعریف کی گئی تو اس آیت کو بھی سمجھیں آپ ماذا اللہ قرآنِ مجید کی کسی آیت میں تارض نہیں ہے یہ ہمارا ایمان ہے ہماری سمجھ میں قصور ہے تو جو علم کا بڑا دعویٰ رکھتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہاں تو اس نبی کو اللہ نے علیم کہا ہے وَحَلَّمَكَ میں نے تجھے علم دے دیا اور یہاں کہا ہے فرما رہا ہے اُن ان پڑ لوگوں میں ہی ان پڑ رسول بھیجا اس کا میں آپ کو کوئی مفہوم بتا دوں ورنہ آپ شک میں رہیں گے ہے دل کو میں بتا دوں اس کا مطلب کیا ہے کیونکہ میں نے سوال تو پیدا کر دیا ہے لیکن اس کا رفع کرنا بھی ضروری ہے مطلب یہ ہے کہ ان پڑ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے پاس علم نہیں ہے ان پڑ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے پاس علم نہیں ہے یہ ہے کہ جس طرح دنیا کا قائدہ ہے کہ انسان انسان کے پاس جا کر پڑتا ہے انسان اس کو مدرس بن کر استاد بن کر اس کو پڑھاتا ہے یہ میرا رسول ایسا ہے کہ اس نے دنیا میں کسی کے سامنے جانوے تلمز تہ نہیں کیا تو جو جہاں جانوے تلمز کسی استاد کے سامنے نہ تہ کرے اس کو لوگ انپڑی شمار کرتے ہیں بھئی کسی مکتب کا پڑا ہوا نہیں ہے تو یہ میرے پاس پڑا ہوا ہے اسے میں نے علم دیا ہے وہ علمہ کا میں نے علم دیا ہے ہے جی دیکھیں نا انپڑھ پڑھنے کے لیے کتابت ضروری ہے علم کے لیے کتابت ضروری نہیں بولیں میں کے آنکھ ہے پڑھنے کے لیے کتابت ضروری ہے لکھے ہوئے لفظ ہوں علف بیتے کتابت ضروری ہے پڑھنے کے لیے علم کے لیے پڑھنا ضروری نہیں ہے میں ذرا نہ کھیڑاں گھلاں تو سیدھ سو لکھے پڑے لوگ لکھے پڑے لوگ پڑھ کے علم حاصل کرنے لفظوں سے ہم کیا سیکھتے ہیں مطالب سیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے میں پنڈی جاؤں گا میں کا ایک مہنہ ہے جاؤں گا کا ایک مہنہ ہے تو اس سے ایک مفہوم نکلا کہ میں پنڈی جاؤں گا گل جڑی سمجھ آگی نہیں تو ساں اس کو کہتے ہیں مفہوم میں پنڈی جاؤں گا یہ لفظ ہیں تو لفظ پہلے انسان پڑے گا تو مفہوم اس کے بعد آئے گا لیکن بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ مفہوم پہلے ہوتا ہے اور لفظ بعد آتے ہیں دیکھیں میں اب بول رہا ہوں نا بول رہا مفہوم بیان کر رہا ہوں علم میرا پہلے آ رہا ہے بعد میں آپ لکھ رہے ہیں پہلے میں بولوں گا لکھیں گے آپ بعد میں تو لفظ بعد آئے کے نہیں علم پہلے ہوا اور ان کے علم کی کیا بات ہے جس رسول کا ذکر میں کر رہا ہوں اس کے علم کی کیا بات ہے بھئی میں علماء سے پوچھوں گا علماء سے پوچھوں گا بھئی انہوں نے کہیں زانوے تلمز تہہ نہیں کیا اس رسول نے بھئی آپ حسنِ عقیدت سے کہہ رہے ہیں آپ کی چونکہ نسبت ہے جنابِ رسالت محاف سے تو آپ محبت کا اظہار کر رہے ہیں نہیں صاحب ہم قرآن کو مانتے ہیں قرآن پر آپ کا بھی ایمان ہونا چاہیے اگر نہیں ہے تو درست کر لیں ویسے ہمارا یہ خیال ہے کہ آپ قرآن کے بڑے مدعی ہیں تو آپ میں قرآن پڑھنے والا ہوں میں قرآن پڑھتا ہوں اللہ نے فرمایا کہ میں یہ اپنی عقیدت سے نہیں کہہ رہا الرحمنو علم القرآن وہ رحمان جس نے پڑھنا سکھایا خلق الانسان پھر انسان کو پیدا کیا بھئی پڑھنا سکھانے کے لیے مخاطب بھی تو کوئی ہونا چاہیے انسان کو بعد میں پیدا کیا ہے تو پہلے پڑھایا کسے ہیں الرحمنو علم القرآن جس نے پڑھنا سکھایا یا اللہ پہلے انجا آکھ شوڑے ہیں الرحمنو خلق الانسان علم القرآن پھئی وہ اللہ جس نے انسان کو پیدا کیا پھر اس انسان کو پڑھنا سکھایا پھلتگال بڑھنی اللہ آخر نہیں میں پہلے پڑھنا سکھایا تو بندے نہ ذکر کوئی نہیں کس ہاں سکھایا انسانہ تباعت پیدا کیتا ہے یہاں سے دو ثابت ہوئے نکتے دو ثابت ہوئے نکتے کیا کہ جو لوگ انکارِ حدیث کرتے ہیں کہ اول ماں خلق اللہ و نوری کہ تمام کائنات کی تخلیق سے پہلے میرا نور اللہ نے پیدا کیا وہ اس قرآن کی آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ علم القرآن جس کو اللہ نے پڑھنا سکھایا وہ یہی نور محمد ہی تھا کسیر مللہ محمد ہی تھا ثابت یہ ہوا دیکھیں میں قرآن شیف پڑھ رہا ہوں بھئی آپ بھی کہتے ہیں میں قرآن پڑھ رہا ہوں بھئی آپ شیخ القرآن تھے ہم تو مرید القرآن ہیں آپ شیخ القرآن ہیں کہلاتے ہیں اور ہم مرید القرآن ہیں پیر ہو کر مرید القرآن ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے سکھایا پھر کسے سکھایا کوئی تھا تو اس کو سکھایا علم القرآن پڑھنا سکھایا پھر خلقہ لنسان پھر انسان کو پیدا کیا ثابت ہوا کہ جو حدیث میں حضور نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا کیا انسان اس وقت پیدا نہیں ہوا تھا یہ حضور نے سچ فرمایا کیونکہ قرآن اس کی تائید کر رہا ہے انسان کو بعد میں پیدا کیا اور نور محمد کو پہلے پیدا کیا اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جیسے کہا تھا کہ فتمس صلی اللہ بشرن سویہ کہ جبریل نے تمثل اختیار کیا لباس بشریت کا جب سیدہ مریم کے پاس آیا تو انسانی شکل میں آیا تو نور ہو کر کسافت کو اختیار کیا جسم تو کسیف ہوتا ہے ٹھوس ہوتا ہے تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی حقیقت پر غور کرنے والوں شک کرنے والوں آپ مجھے یہ بتاؤ کہ میں کہتا ہوں کہ یہ بشری پیکر میں ایک نورانی ذات ہے جس کی حقیقت نور ہے تو یہ کیا مستبعدہ ہے میں پیش کر رہا ہوں اللہ نے فرمایا خلق الانسان انسان کو تو میں نے بعد میں پیدا کیا یہ پہلے شخصیت کا ان تھی جس کو پڑھایا تو ثابت ہوا کہ وہ انسانوں میں سے نہیں تھا بھئی میں معذرت چاہوں گا مجھ پر فتوہ نہ لگائیے میں قرآن پڑھ رہا ہوں خلق الانسان انسان اس کی حقیقت نہیں تھی انسانیت انسان ہونا یہ اس کی حقیقت نہیں اس کی حقیقت جو انسان سے پہلے ہوتی ہے وہ تھی انسان نور نہیں انسان جسم ہے یہ انسان کے روپ میں تو آیا جس طرح جبریل انسان کے روپ میں آیا نور ہو کر بھی انسان کے روپ میں آیا تو اس کی اس ذات کی بھی حقیقت انسانیت سے پہلے تھی اور وہ تھی نورانیت جس طرح اللہ نے فرمایا اللہ نور السماوات والعرض اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے تو اگر آپ کہیں جناب کہ اللہ کی نورانیت پر آپ گفتگو کرے اللہ کیسا نور ہے تو پھر آپ یہ بتائیں کہ جبریل کیسے نور سے جو لباس بشری میں بھی آگئے انسان بن کر آگئے سامنے یہ عجیب نور ہے تو یہ آپ کے کہ اللہ کیا ہے نور ہے کیا ہے اللہ تو نور کہتا ہے اللہ نے تو چاند کو بھی نور کہا بل خمرہ نورہ وہاں تو ٹھوز زمین ہے اتنی غاریں ہیں دھبے ہیں تو کیا نور کے دھبے ہوتے ہیں تو اللہ نے اس کو بھی تو نور کہا دیا نا چاند کو قرآن ہے وَلْخَمْرَ نُورَ تو اس پر دھبے ہونے کے باوجود آپ کو اتراز نہیں اس کو نور کہنے میں کیونکہ قرآن نے جو کہا دیا دھبے نظر آتے ہیں آپ کو مٹی ریٹ غاریں ہیں تو اب یہ جو اوپر گئے ہیں دعویٰ کرتے ہیں اور آپ نے ٹی وی میں بھی دیکھا تو اب یہ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس زمین پر انہوں نے پشاب نہ کیا ہوگا وہ تو انگریز تھے وہ تو چیک کرنے کے لیے گئے وہاں سے مٹی بھی لائے تو پھر آپ کا کیا خیال اللہ اسے نور کہہ رہا ہے اور انہوں نے نور کے ساتھ کیا سلوک کیا نور کے ساتھ ان کفار نے کیا سلوک کیا اوپر بھی گئے اور وہاں بولو براز بھی کیا تھوکا بھی بھائی تھوکا بھی ہوگا آپ نے کو منع کیا انگریز کو کہ وہ چاند پر نہ تھوکے وہ کہتے ہیں یہاں زمین سے تھوکنے سے تھوک اپنے مو پر آتی ہے ہم نے تو چاند کے مو پر جا کر تھوکا ہے تو یہ کافروں کی عادت ہے جو دین سے خارج ہوتے ہیں ان کی یہ عادت ہے کہ وہ نور کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو نور کے ساتھ اور اللہ نے اس کو قمر کہا نور کہا تو کیا اللہ نے اس کو بھی نور کہا نور و کتاب مبین بھی کہا اور اللہ نور سماوات والارض بھی کہا کیا ان تیروں نوروں کی حقیقت میں فرق نہیں ہے چاند جسم ہے کیا مات با اللہ اللہ بھی جسم ہے اللہ نے اپنے لئے بھی نور کہا چاند کے لئے بھی نور کہا تو پھر کیا آپ برابر ہو گئے تو آپ کو بھی بشر کا رسول کو بھی بشر کیا تھا آپ برابر ہو گئے بھائی بھی 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 نصیر دین نصیر سا بھائی وہاں تو آپ کہتے ہیں نہیں جی نہیں لفظ کا اطلاق کیا ہے اللہ کی نورانیت کہاں اور چاند بچارے کی نورانیت کہاں اللہ نے کرم سے بس اس پر لفظ نور کا اطلاق کر دیا ہے اس کے دھبے ہیں سیاہی ہے غاریں ہیں ریت ہے پتھر ہے ٹھوس جسم ہے حادث ہے اللہ قدیم ہے یہ اس کی ذات ہے یہ تو حادث ہے بھائی حادث چیز پر اللہ نے نور کے لفظ کا اطلاق کر دیا خود پر بھی کر دیا تو اب مجھے ذرا موہد صاحب یہ بتائیں مدعی توحید یہ بتائیں کہ کیا ان نوروں میں فرق ہے کے نہیں چاند کے نور ہونے میں اور اللہ کے نور ہونے میں فرق ہے کے نہیں اگر مجھے لکھ کر دیں نہیں فرق پتہ بھی اپنا لکھیں نام بھی لکھیں گاؤں بھی لکھیں پھر میں علماء امت سے فتوہ لوں گا کہ ان کے متعلقہ فتوہ دیں جو چاند کے نورانیت کو اور اللہ کی نورانیت کو برابر سمجھتا ہے کیونکہ بھائی اس کو بھی تو قرآن میں اللہ نے نور کہا ہے نا تو اللہ نے خود کو قرآن میں ہی نور کہا ہے اللہ و نور و سما واتب الارض تو جب اس دو لفظوں کے بولے جانے کے باوجود کہ ایک نور کا لفظ اللہ نے اپنے لئے بولا ایک لفظ نور آپ نے چاند کے لئے بولا جو جس میں حادث ہے ریت ہے بجری ہے وہاں تو اس میں آپ کہتے ہیں زمین و آسمان کا فرق ہے کجا رام رام کجا ٹین ٹین ہی نہیں زمین و آسمان کا فرق ہے وہ نور اس کی شان اور یہ نور تو بھائی میں بھی یہی کہتا ہوں میں بھی یہی کہتا ہوں اے سمجھ کرو سمجھ کرو غور کرو فرقوں میں کیوں فسے ہو اوپر ہو کر قرآن کی بات سنو یہ جو میں تجزیہ پیش کر رہا ہوں مہرِ علی کا لنگر پیش کر رہا ہوں تو اس میں فرق ہے کہاں وہ نور اور کہاں یہ چاند والا نور کسیف نور حیدر تکو میری طرف کسیف نور اللہ لطیفن بے عبادے کہاں وہ لطیفن خبیر بھائی اللہ کی ماہیت میں غور کرتے ہو کہ کیسا نور ہے سمجھ ہچ کچھ ہو عدر دیکھو جی ملے و پھر نگاہ ملاؤ نظر کعبے میں اس بط پر پڑی ہے کہاں جا کر میری قسمت لڑی ہے تو میں عرض کر رہا ہوں سنیے میں کیا کہا رہا تھا دونوں پر لفظ نور کا اطلاق ہوا ذہن حضر رکھا کرے میں سوال بھی کرتا ہوں کہ میں کیا کہا رہا تھا میرے اتنے ہیلپ تو کرے نا ہیڈیاں ڈیاں سیٹھاں کہنے کے بیٹھے بات چاہو اٹھے کٹھے چنگے گدے گدے بیٹھے تلے گدی رکھنے نہیں لوڑ ہی نہیں تو میں عرض کر رہا ہوں کہ دونوں پر اللہ پر بھی ہاں خدا کی حقیقت اللہ کی حقیقت کیا ہے اللہ کی نورانیت کیسی ہے بھائی سنو سمجھ کچھ ہے تو اس میں غور کیا ہے سمجھ کچھ ہے تو اس میں غور کیا ہے خدا کیا ہے خدا ہے اور کیا ہے سمجھ کچھ ہو تو اس میں غور کیا ہے خدا کیا ہے تو اللہ نے لفظ نور کا اطلاع کیا چاند پر بھی اپنے کہاں جی کہتے ہیں نہیں توبہ توبہ کافر ہو جائیں ہم اگر اللہ کی نورانیت اور چاند کی نورانیت کو برابر مانے تو ہم کافر ہو جائیں بھائی یہ جو آپ روز رٹ لگائے کرتے ہیں پھرتے ہیں بھائی ان سے یہ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں ہے جی تو اس لیے جن رسول کو تم نور کہتے ہو وہ تو بشر ہے قرآن کہتا ہے یہ تو بشر ہیں ہم کہتے ہیں بھائی ان کی بشریت کا مقام اور ہے ٹھیک ہے صورت بشری میں تشریف لائے ہیں ہائے 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 صورت بشری میں تشریف لائے ہیں پتہ نہیں کون تشریف لائے ہیں اب آدمی کچھ اور ہماری نظر ہماری نظر میں ہے اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے ہماری نظر میں ہے جب سے سنا کے یار لباس بشر میں ہے جب سے سنا کہ یار لباس بشر میں ہے دیکھو بھائی اللہ بسیاں بے دیتا جماع چھوڑے تھے سیکھے کرانا یہی آیت سن کر ایک عاشق رسول اٹھا اس نے کہا کہ کملی والا بشریت کے لباس میں آیا ہے اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے جب سے سنا کہ یار لباس بشر میں ہے اور یہ ظاہر بین یہی دوڑتے رہے گردان کرتے رہے بشر 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 اے نہیں پتا جے کے ہوسی ہشر 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 رات لگیے بشارون 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 اے نہیں پتا کال کیامت والے دن کہ اے اسی اصنا ہشرون 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 سمجھائی تے قبلہ اگر وہاں فرق ہے چاند اور اللہ کی نورانیت میں تو یہاں محمد مصطفیٰ کی بشریت میں اور آپ اور میری بشریت میں اتنا فرق ہے جتنا اللہ اور چاند کی نورانیت میں فرق ہے اب اس سے میں زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا اگر اب بھی نہیں سمجھے ہو تے جماندرو بطو جمعہ دو ستیان ناس کی تیمہ جمعہ دو بطو جمعہ دو سمجھائی اس سے اوپر میں نہیں بول سکتا بندے نے پترا محسیت نہیں کافی درخانہ اگر قسس یک حرف بسس آگے چلیئے مطلب یہ ہوا رسولا منہم یدلو علیہم آیات وَيُزَكِهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ ثابت ہوا کہ یہ وہ انپڑ ہے جہالت کا مہنہ نہیں ہے کیونکہ اللہ نے اسی قرآن میں کہا وَعَلَّمَكَمْ عَلَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ یہاں علم کا ہے کہ میں نے تمہیں جو تُو نہیں جانتا تھا میں نے اے محمد عربی میں نے تجھے اس کا علم دے دیا اور یہاں انپڑ کا یہ مہنہ نہیں جس طرح باز جائلوں نے کیا ہے اس کا ترجمہ چرواہا اور بکریاں چرانے والا اور انپڑ انپڑ تو نہیں ہے آپ نے آپا سمجھنا ہے انپڑ تو دا آگ کوئی آگ چھوڑے تے توں سختی آنے پوری نسلہ نہیں تے تینکلو پوچھ کے نو کہ پیلیاں بچوں نارت مادہ کون دا سما علم تینڈا اتھائی تھسو ویسے قتم تے اتھے سلیمان کو پوچھ نبیاں تے گال کرنے سمجھا ہے کیا امام اراکو حجاز کو گدی سے کھینچ لوں گا زبانے دراز کو ہوش کر کہاں بول رہا ہے تو تجھے چیمٹیوں کا پتہ نہیں ہے جانوروں کا پتہ نہیں ہے کہ ان میں مذکر کون ہے اور مونس کون ہے اور علیم خبیر بنا ہوا ہے شیخ القرآن کہلاتا ہے شیخ الحدیث کہلاتا ہے پگڑی بان کر بڑی دھڑی رکھ کر علم پگڑیوں اور دھڑیوں کا محتاج نہیں ہے اے میں آج پگڑی نہیں بدھی نہ توپی پائی یہ روپ بدلے ہیں نا آپنا بول رہاں کہ نہیں لباس کا محتاج نہیں ہے بہر رنگے کے خواہی جاممی پوش بہر ترزے کے خواہی جاممی پوش بہر ترزے کے خواہی جاممی پوش من انداز تدت رامی شناصم جے جے مرضیے کپڑے پان میں تدہ تینے انداز خرام وے کے دست ہوڑنا کون جا رہے ہیں سمجھ آئی کہ اے 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 او مینا نہیں مطلب یہ ہے کہ یہ انپڑ ہے عرف عام میں اس کو کہتے ہیں پڑا ہوا جو کسی مکتب میں گیا ہو یہ وہ رسول ہے جو کسی مکتب میں نہیں گیا اسلام اے امیوں استاد کل اسلام اے امیوں 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 استاد کل کملیوارے تُو سب سے استاد ہے تُو سب کا استاد ہے تیری استادی کا دائرہ تیرے امت کے علماء تک محدود نہیں ہے بلکہ انبیاء ماں سبک سب کے لئے استاد کل یہ وہ امی ہے جو استاد کل ہے ٹھیک ہے ثابت ہوا کہ یہ یتلو علیہم آیات ہی کسی مکتب میں نہیں گیا مگر یتلو علیہم آیات ہی اللہ کی آیات ان پر پڑتا ہے تلاوت کرتا ہے وَيُزَكِّهِمْ اور ان کو پاک کرتا ہے کئی کہتے ہیں محمد پاک رسول پاک کئی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے بھئی یزکیہم کا مینہ مجھے کر کے بتائیے کہ یہ وہ رسول ہے جو ان امیین کو پاک کرتا ہے شرک سے بدعقیدگی سے بتپرستی سے خود پرستی سے نفس پرستی سے دنیا پرستی سے سب سے پاک کرتا ہے تو پہلے پاک ہے تو دوسرے کو پاک کرتا ہے کسی کپڑے یا تونے آستے ناپاک چیز یا تونے باستے پاک پانی نہیں لوڑو نہیں کہ ناپاک پانی یہ نہیں کپڑے جے تونے ہو موہ بھی تونے ہو ہاں جی جے جہوی آئے ہیں جے جہوی آئے ہوئے تونے تین ہو نا تو مطلب ہے کہ آپ دھوتے ہیں تو پانی پاک لاتے ہیں تو یہ نبی یہ امی جو ان کو پاک کرتا ہے تو پہلے خود پاک ہے اس کی اصل پاک ہے اس کی نسل پاک ہے اس کی ذات پاک ہے اس کی ہر چیز پاک ہے سمجھائی تو زکی یو زکی بھئی یہ پاک ان لوگوں کے لئے کوئی ضروری ہے نبیوں کے لئے بھئی اللہ تعالی کی شان ہے اب ہم کچھ کہہ نہیں سکتے بھئی جس پر آپ کا ایمان ہے اب کہہ دیا یا یحیی خوزِ الْکِتَابَ بِقُوَّةِ وَآتَيْنَاهُ الْحُکْمَ صَبِيَّا اے یحیی یہ جو میں کتاب بھیج رہا ہوں وحی کر رہا ہوں اس کو مضبوطی سے تھامو یاد کر لو دل میں ذہن میں اتار لو خُزِ الْکِتَابَ بِقُوَّةِ وَآتَيْنَاهُ الْحُکْمَ صَبِيَّا اور ان کو بچپنے میں میں نے نبوت دے دی وَآتَيْنَاهُ الْحُکْمَ صَبِيَّا بچپنے میں میں نے اس کو نبوت دے دی وہ دینے پہ آئے انسان کو ربائی مجھے اپنی یاد آگئی انسان کو سوچ سے فضون دیتا ہے الجھے ہوئے ذہن کو سکون دیتا ہے الجھے ہوئے ذہن کو سکون دیتا ہے انسان کو سوچ سے فضون دیتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبْ انسان کو سوچ سے فضون دیتا ہے دیکھا ہوگا کبھی برستہ بادل ارے وہ دینے پہ آ جائے تو یوں دیتا ہے ارے ہیں extinctاSlick ارے ہیں انسان